اگر بندہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے کسی خاص مقصد کے لئے اس کی دعا قبول ہو تو وہ پھر کسی ایسے شخص کے حق میں دعا کرے جو سامنے نہیں غیر حاضر ہے جب یہ کسی غائب انسان کے حق میں دعا کرے گا تو رب کوئی فرشتہ اس کے حق میں مانگنے کے لئے موین کر دے گا حدیث یہ ہے جس نے اپنے بھائی کے لئے غیبانہ دعا کر دی بھائی سے مراد متلکن دینی بھائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے کو کہو آمین جتنا تُو نے بھائی کے لئے مانگا اتنی تمہارے لئے بھی آمین لاکہ بمثلن تمہارے لئے اسی کی مثل یعنی اس نے بھائی کے لئے کہا یا اللہ اس کا مکان نہیں اس کو مکان مل جائے فرشتے نے کہا تجھے بھی مل جائے اس نے بھائی کے لئے کہا یا اللہ اس کے پاس سواری نہیں اسے سواری مل جائے فرشتے نے کہا تجھے بھی مل جائے تو سرکار فرماتے ہیں مستجابتون یہ دعا بھی نہیں ٹلتی یہ بھی قبول ہوتی ہے